بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھنے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج آپ کو معلوم ہے کہ بی فور یو ایس آر گروپ یا سکیور رینیکس تین نام ہیں لیکن مالک ایک ہی ہے جس کا نام ہے سیف و رحمان خان نیازی آج اسلام آباد کی اجساب عدالت میں سیف و رحمان خان نیازی کے خلاف جو نیب کا ریفرنس ظاہر ہے اس حوالے سے سماعت ہوئی ہے سماعت میں کیا کچھ ہوا تو سیف آمیر جو کہ راجہ ریاض کے مطابق خلائی مخلوق سارا پیسہ لے گی تھی وہ خلائی مخلوق آج اسلام آباد کی اجساب عدالت میں پیش ہو چکے ہیں کون سی درخواست دی گئی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ باقول راجہ ریاض کے کہ سیف و رحمان خان نیازی کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ سارا پیسہ خلائی مخلوق لے گی یہ اس وقت انہوں نے راجہ ریاض سے بات کی تھی جب توصیف آمیر دبئی میں تھے لیکن توصیف آمیر واپس اسلام آباد آتے ہیں ہائی کورٹ سے بیل کرواتے ہیں پھر اسلام آباد کے اجساب عدالت سے ان کی بیل ریجیکٹ ہوتی ہے دوبارہ وہ زمانت کرواتے ہیں اور آج توصیف آمیر اسلام آباد کے اجساب عدالت نمبر ایک میں پیش ہوئے حضب روایت سیف و رحمان خان نیازی کی طبیعت ناساس تھی اس حوالے سے سیف و رحمان خان نیازی کے وکیل نے کون سی اپلیکیشن دائر کی وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن رات کو جو ایک ہری پور کا بہت بڑا نوسر باز اس کو میں کہوں گا جس کا نام ملک نوید ہے ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی اب یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ان ناموں سے کیوں پکارتے ہیں مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ کوئی شخص جو ایک غریب مجبور مظلوم عوام سے فراد کرے تو اس کو ہم فرادی نہ کہیں اس کو ہم نوسر باز نہ کہیں تو اس کو کس نام سے پکاریں ملک نوید کی جو ویڈیو آئی ہے اس ویڈیو میں جو میرے تک وہ کلپ پہنچے ہیں اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن آج جو سیف و رحمان خان نیازی کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کیونکہ راجہ ریاض نے پہلے ایک جھوٹ بولا کہ پانچ سپٹمبر تاریخ ہے لیکن وہ تاریخ آج تھی آج بی فور یو کے بہت بڑی تعداد میں جو متاثرین تھے وہ بھی آج اسلامباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوئے ایک خاتون بھی اسلامباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوئی انہیں نے کیا اپنا دکھڑا سنایا وہ آپ کو معلوم ہے کہ سیف و رحمان خان نیازی نے جس طرح کا فراد کیا ہے جس طرح عوام کو لوٹا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اربو روبے کا یہ سکینڈل ہے کیونکہ نیب کی جو تیسری ترمیم آئی تھی اس میں آپ کو معلوم ہے آل پاکستان پروجیکٹس کا کیس اٹھائیس اپلیکینٹ تھے ایفیکٹس تھے اس وجہ سے آدم عمین چودری کا کیس نیب سے نکل چکا ہے لیکن سیف و رحمان خان نیازی کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ سکس تھاؤزن پلس اپلیکیشنز نیب میں سبمٹ ہوئی ہی ہے اور اس کے لبا آج جو متاثرین آئے تھے انہوں نے اپنا کیار و داد سنائی جج کو کیونکہ جب سمات شروع ہوئی جب کال ہوا تو حضب روایت سیف و رحمان خان نیازی عدالت پیش نہیں ہوئے اس کی وجہ کہ کل کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بی فور یو کے بڑی تعداد میں جو متاثرین ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اتصاب عدالت میں آنا ہے اور انہوں نے وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے لیکن سیف و رحمان خان نیازی کو میرے خیال سے راجہ ریاض نے یا ملک نوید نے مشورہ دیا کہ آپ نے عدالت نہیں جانا اور آج ان کا میڈیکل پیش کیا گیا ہے کہ سیف و رحمان خان نیازی کی تابعیت ناساز ہے جس وجہ سے وہ عدالت پیش نہیں ہو سکتے جو ٹیمپریری اگزیمشن یعنی کہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گیا اس کو عدالت نے منظور کر لیا آج چونکہ سیف و رحمان خان نیازی کے اوپر فرد جرم آئید ہونا تھا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس سے قبل فرد جرم آئید اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کہ توصیف آمیر وہ پیش نہیں ہو رہے تھے ان کی زمانت ریجیکٹ ہوئی تھی لیکن اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت کرانے کے بعد توصیف آمیر بھی آج اسلامباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوئے اور ایک وہ لڑکا جو آئی ٹی کا تھا ان کا وہ بھی عدالت میں پیش ہوا لیکن جب آج سمات شروعی تو بی فور یو کے متاثرین وہ بھی کمرہ عدالت میں آگئے انہوں نے وہاں پہ بولنے کی اجازت چاہیی جس کے بعد جو جج تھے انہوں نے بی فور یو کے متاثرین کی جو رودات تھی وہ سنی متاثرین نہیں یہ کہا کہ نیب ان کی اپلیکیشنز نہیں لیتا اس وقت عدالت نے جو وہاں پہ لیگل ایڈوائزر تھے نیب کی پروسیکیوٹر تھے ان کو کہا کہ ان جو متاثرین ہیں ان کی درخواستیں لی جائیں اور وہی پہ کوڈ میں آرڈر ہوا لیکن راجہ ریاض نے پھر ایک وائس نوڈ کیا کہ آج بھی دس بارہ لوگ تھے تو راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کترے کترے سے دریاء بنتا ہے آپ نے جو سکیور رینیکس کا ڈراما کھیلا جس طرح عوام کو بے وقوف ابھی تک آپ بنا رہے ہیں وہ ڈراما کھلتا جا رہا ہے کیونکہ اب لوگوں کو آپ جیسے جو چکنی جو بڑی باتیں کرتے ہیں جو غریب لوگوں کو شیشیں مطارتے ہیں اب آپ کے دوکھے میں نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کا کام صرف پیسے لے کے ویڈیو بنانا ہے سیفور رحمان خان نیازی کے اوپر آئندہ جو سمات ہے وہ تاریخ بھی مقرر ہو چکی ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس سمات کے دوران سیفور رحمان خان نیازی ان کی پہلی اہلیا ان کے جو بیٹے ہیں تو سیف آمیر ان کے اوپر فرد جرم آئے دوگا ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی خبر یہ بھی دیتا رہا ہوں سکیور رینیکس کے حوالے سے بھی نیب نے تحقیقات شروع کر دیئے کیونکہ سکیور رینیکس بھی سیفور رحمان خان نیازی کیا ہے راجہ ریاض ملک نوید کے ساتھ مل کے سکیور رینیکس کا ڈراما کھلا گیا ہے جس طرح میں نے دعویٰ کیا تھا کہ پانچ سپٹمبر کو آپ کو ویڈراؤ نہیں ملے گا اس میں روایت وہ ویڈراؤ آپ کو نہیں ملا لیکن سکیور رینیکس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا جو لیک ہو رہا ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو ذاتی ڈیٹا ہے جس میں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں سیفور رحمان خان نیازی وہ ڈیٹا آپ کا لیک کرے گا تاکہ یہ اپنا مو بند کر دے لیکن اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں جو متاثرین تھے ان کی آج آواز بھی سنی گئی ہے اور نیب حکام کو کہا گیا ہے کہ ان متاثرین کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بھی پلج کیجئے وہ بھی ساتھ رکھی جائیں کہ ان کا کیا رودات جو انہیں نے سنائی ہے ان کے ساتھ جو سکیم ہوا ہے کیونکہ بات تو یہی ہے نصربازی ہوئی ہے عوام کا پیسہ سیفور رحمان خان نیازی لوٹ مار کرتا رہا اور اب سیفور رحمان خان نیازی یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں انہوں نے جو اپنا فرنٹ مین رکھا اس نے کہا گی خلائی مخلوق سارے پیسے لے گئی ہے لیکن وہ خلائی مخلوق اب حاضر ہو چکی ہے اب پیسہ کہاں پہ ہے راج ریاض صاحب آپ بتائیں گے توصیف عامر کی جانب سے تو سکسٹی فائف کے یعنی کہ بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے بریت کی درخواست یہ ہوتی ہے جو توصیف عامر ہے اس نے یہ کہا کہ میرا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب اس نے کیا گراؤنڈز لیے ہیں توصیف عامر نے اس گراؤنڈز کے مطلق بھی آپ کو بتائیں گے لیکن توصیف عامر نے جو بریت کی درخواست دائر کی ہے اس پہ نیب کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور آئندہ سماعت کے اوپر یہ کہا گیا ہے نیب حکام کو کہ وہ بریت کی درخواست کے اوپر جواب جمع کروا ہے دلائل دے اب دیکھتے ہیں کہ کیا توصیف عامر سیف و رحمان خان نیازی کے کیس سے لگ ہو جائے گا وہ بری ہو جائے گا یا توصیف عامر سیف و رحمان خان نیازی کے اخلاف وعدہ گواف ما بن جائے گا یہ بہت بڑی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وعدہ ماف گوا بننا اس کا مطلب ہے کہ جتنا بڑا فراڈ کیا ہے وہ سیف و رحمان خان نیازی نے خود کیا ہے آئندہ سماعت تیرہ سپٹمبر کو مقرر کی گئی ہے تیرہ سپٹمبر کو جو ملزمان ہے ان کے اوپر فرد جرم آئید ہوگی توصیف عامر کی جو بریت کی درخواست ہے اس کے اوپر بھی دلائل ہوں گے ہو سکتا ہے اسی دن فیصلہ بھی اناؤنس ہو جائے لیکن بریت کی درخواست کے اوپر نیاب دیکھتے ہیں اپنا کیا ریپلائی سپٹ کرواتا ہے دوسری بات سکیور رینیکس کی آگی کہ اب جو نیا ڈراما آپ سے کھلا جائے گا جو بی فور یو کا ممبر ہے غریب ممبر ہے وہ ہری پور میں کسی سے پوچھے کہ ملک نوید کی صورتحال کیا ہے تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتائے گا کیونکہ سکیور رینیکس کا جو فراد ہے وہ پہلے ہی منظر عام پر آ چکا ہے اور بی فور یو کے جو غریب ممبران ہے ان کو یہی کہوں گا کہ آپ نیاب میں زیادہ سے زیادہ اپلیکیشنز دیں کیونکہ سیفور رحمان خان نیازی کو اس کو جو غرور تھا کہ نیاب کی جو مینمنٹ آئی ہے شاید اس کا کیس نیاب سے نکل جائے اس کا کیس نیاب سے نہیں نکلے گا چھے ہزار اپلیکیشنز سبمیٹ ہو چکی ہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ